موسیقی موسیقی کی سوریہ دیو نے راشی پرورتن کیا ہے حال ہی میں ستارہ سپٹمبر سے تو ایسی حالت میں سوریہ دیو کی راشی اب سنگ سے لے کے کنیا ہو گئی ہے الگ الگ راشیوں کے لئے ان کا کیا اثر ہوئے گا آج اس وشے پہ بات کریں گے دھنو راشی ہو لیں سوریہ دیو آپ کی راشی سے دسمیں بھاپ میں استعت ہو گئے ہیں سماج میں پرباپ شلی ویکٹیوں کے ساتھ آپ کے مدھر ریلیشنز بنیں گے اور سمیں آنے پر وہ آپ کو لاب دیں گے سرکار کی طرف سے بھی آپ کو فائدے ملنے شروع ہا جائیں گے آپ کے آرثک اور سواستے کی درستی سے یہ گوچر آپ کے لئے بڑی ہا رہ سکے گا آپ کے کاموں میں آپ کو سفلتہ ملے گی اور سماج میں آپ کو عزت امان رسپیکٹ ملے گی ہر کام میں آپ پوزیٹیو ریزلٹ حاصل کریں گے نوکری میں ترقی بھی ہو سکتی آمدنی میں وردی بھی ہو سکتی ہے پھر بات کرتے ہیں مکر راشی والوں کے لئے سوریہ دیو آپ کی راشی سے نامے بھاب میں آپ گوچر کر رہے ہیں تو جتنے بھی غلط کام ہے غیر قنونی کام ہے ان سے دور رہی ہے نہیں تو پھس جائیں گے آپ اور ساری جگہ بدنامی ہو جائے گی پیسوں کو لیتے ہوئے دیتے ہوئے بہت کیرفل رہی ہے لکھت پڑت کر کے رکھے نہیں تو پھر نقصان بھی ہو جائے گا دھنکا صحت بھی خراب رہ سکتی ہے سیر ایکسرسائز یوگا یہ شروع کر دیجئے جی اور منٹل ٹینشن کو اپنے اوپر نہ حاوی ہونے دیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر بڑوں سے آپ بحث ہو سکتی ہے لیکن آوائٹ کریں کام میں سفلتہ حاصل کرنے کے لئے محنت زیادہ کرنی پڑے گی تو اس ٹائم پیریڈ میں بہت ہی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے لیکن پتا جی کے ساتھ من مطاب بھی ہو سکتا لیکن کریں نہ نہیں تو سورج بھی خراب ہو جائے گا اب بہت سے درشک پوچھتے ہیں سپنے میں ان کو اندر دھنوش دکھائی دیتا ہے سوریہ دیوتا کا رت دکھائی دیتا ہے یا بھگوان شیف جی کا مندر دکھائی دیتا ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب صاف ہے دھن آنے والا ہے آپ کے پاس کچھ کہتے ہیں سپنے میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک استری استری سے الینگن کر رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بھی دھن آ رہا ہے آپ کے پاس سپنے میں کوئی کنیا کو دیکھتا ہے چھوٹی بچی کو تو بہت خوشی میں وہ چہ چہا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ دھن آنے والا ہے اب کنیا راشی والوں کی ہی ہم بات کرتے ہیں سو کنیا راشی والے جو ہے راہو کیتو کا پچھلے دنوں جو 12 سپٹمبر کو راشی پرورتن ہوا ہے گوچر ان کا چینج ہوا ہے وہ کیا فائدہ دے گا کنیا راشی والوں کے لئے یہ کیتو خاص طور پر ان کا کیا کرے گا پہلی بات تو پریدش کو کہ آپ کے لئے عام ننی کے نئے نئے سورسز بن سکتے ہیں اب کیتو کے نویں درستی جو ہے آپ کے لگن کے بھاو کے اوپر ہے محنت کے مطابق فل نہیں ملے گا تو آپ نراش ہو سکتے ہیں مندر میں کلے چڑھائیے بس پھر بات آتی ہے کہ کیتو کی پانچویں درستی آپ کے دھرم کے بھاو اور بھاگیا کے بھاو یعنی کہ نویں گھر پہ پڑے گی دھرم کے بیچ میں آپ دلچسپی زیادہ لینے شروع کرتے ہوگے کیتو کی ساتھویں درستی آپ کے لاب کے بھاو یعنی کہ گیارمہ بھاو پہ پڑے گی تو لاب کم ہو جائے گا پھر بات کرتے ہیں کندیا راشی والوں کے پانچویں بھاو میں وراجمان کیتو بدھ کو تیز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اکیلا پن بھی دیں گے شیئر مارکٹ میں پکٹ بنوائیں گے اور پرگنٹ لیڈیز کو کچھ تکلیف بنی رہ سکتی ہے کیرفل رہی ہے بات اپنا ہورسکوپ ضرور چیک کرائیے اگر کچھ ایکسپیکٹڈ ہے سو میرے حساب سے آپ جب یہ اپائی کریں گے تو ان سے نشطت روپ میں آپ کو فائدہ ملنے کی سمباب نہ ہو سکتی ہے فیلال اگر آپ کو کوئی دکت چل رہی ہو تو آپ ٹائم لے کے اپنا ہورسکوپ ہمیں چیک بھی کروا سکتے ہیں اور آپ کو آج کا اپیسوڈ اچھا لگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے اور ہمارے یوٹیوب چینل ایسٹرولجر سکمندر لدھانا انڈیا کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھی ساتھ ہمارے فیس بک پیج سیم نام سے اس کو بھی آپ لائک ضرور کریے گا اور ہمارے واتس اپ نمبر 9872620533 پہ بھی آپ اپنا نام سیٹی نیم کنٹری نیم بھیج کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں آج کا راشی فلب میرش راشی کے جاتک جو ہے آج کسی کو بھی بینا سوچ سمجھ کے اگر سگنیچرز کر دیئے تو پھنس جائیں گے کسی معاملے وریش راشی والے بہت بھاگ دوڑ بھرا سامہ ہوگا جبکہ میتھوں راشی والے آج آپ کا پریم دھوکہ دے سکتا ہے کارک راشی والے ہوای اڑان آپ کا انتظار کر سکتی ہے جبکہ سنگ راشی والے ریسٹورنٹ کے ساتھ سماندی بزنس میں چمک سکتے ہیں کنے راشی والوں کے لئے تھوڑا سا مان سنمان کو ٹھیس لگ سکتی ہے پھر تولہ راشی والے جس طرف جائیں گے آپ کی جہرے کار ضرور ہوئے گی اور وریشچک راشی والے تھوڑا سا من گھبرا سکتا ہے آنے والے دنوں کو لے کے دھنو راشی والے نام مان سنمان بہت انچا ہو سکتا ہے مکر راشی والے پلس کے ساتھ تانہ بنا ہو سکتا ہے کمب راشی والے آج زمین جداد کھری سکتے ہیں اور مین راشی والے آج کا دن نوکری کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں تو بہت سے درشک پوچھتے ہیں کہ سکمندر جی ہم بھی آ کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں تقدیر کا حال جانا چاہتے ہیں آپ سے رتن ردراکش لے کے پہننا چاہتے ہیں واسطو کا وزٹ کروانا چاہتے ہیں یا ٹیلی فونک اپائنمنٹ لینی چاہتے ہیں پریدرشکو ان سبھی چیزوں کے لئے سب سے پہلے آپ ٹائم لے سکتے ہیں پھر آ کر پوچھ سکتے ہیں یا ٹیلی فونک اپائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے اسٹرولجر سکمندر تھرڈی جی اسرابان اگر لدھیانہ پنجاب انڈیا فون نمبر 9417020533 اور ویٹس اپ نمبر 9872620533 جانے سے پہلے یہی کہیں گے سب سے بڑا درزہ ماں کا جب بھی گھر سے جاتے ہیں ماں کے چرن چکے جائیے پتہ جی کا شیروعات لے کے جائیے گرو جنوں کے بتائے راستے پر چلیے جھوٹ منت بودیے گالیاں منت دیجئے کسی کا برا منت کیجئے تقدیر بہت بڑیا ہو جائے گی بیٹیوں کو کوکھ میں منت ماریے گا اور دسویں حساب کمائی کا نکال کے نیک کاموں میں لگائیے گا نشو سے پرہیز کیجئے گا آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف بہت بڑیا ہوگی کل پھر ملیں گے نمسکار موسیقی